دو ہزار تئیس کے امبیٹ کر میلہ جو چودہ اپریل کو کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ کن شکشیتوں کے نام پر وہاں پر لوگوں کو سمانت کیا جا رہا ہے اور اس میلے کی جو روپ ریکھا ہے وہ کیا ہے جائے بیم نمو بودھائے جائے بھائرت جنگان شیرام سنسار جی جیسے آپ جانتے ہیں آپ ہر سال پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اس امبیٹ کر جنتی میلہ میں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آٹ یا انڈیا نیوز بہجن سماج کی ایسے ہی آواز اٹھاتا رہے اور وہ بند نہ ہو تو آپ ہر ماہ اپنے پچاس روپے سے یوگدان دے کر آٹ یا انڈیا نیوز کو بند ہونے سے بچا سکتے ہیں اپنا یوگدان دے ارگنائز کرتے ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آکے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ہمارے جو مشینری سنگرز ہیں وہ اپنے کلچر ایکٹیویٹیز کے تھروں اور اپنے سانگز کے تھروں مشین کی بات جو ہیں وہ لوگوں میں رکھتے ہیں بات طریقہ وہی ہے کرنی مشین کی بات ہے کوئی گا کے کرتا ہے کوئی بجا کے کرتا ہے کوئی ڈیویٹ میں کرتا ہے اور کوئی جو ہے وہ ایک پیپر پڑھ کے کرتا ہے تو دیرے دیرے ہم ہر سال کچھ نہ کچھ نیا کرتے ہیں اس میں اور اس سال جو ہماری ڈاکٹر امبیڈکر ورثڑے سیلیویریشن کمیٹی ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس بار ہم ایک نیا ٹرڈیشن شروع کریں کہ ہمارے سماج کے بو لوگ جنہوں نے سیلفلیسلی اپنے سماج کی سیوہ کی لیکن ان کو آج کوئی جات کرنے والا نہیں ہے ان کے پریباروں کو آج کوئی جات کرنے والا نہیں ہے کیوں نہ ان کو فیصد جندہ کیا جائے کیوں نہ لوگوں میں ان کے نام سے کچھ ایسی ایکٹیویٹیشی شروع کی جائے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ کم سکم اس کی چرچہ کریں پہ یہ ہے کون تو ان کو جندہ کرنے کے لئے ہم نے ان کے نام سے جو ہیں کچھ اوارڈ بنائے ہیں جو پہلا اوارڈ ہے ہمارا وہ سٹیٹ وارڈ ہوگا جو کہ سب سے بڑا اوارڈ ہوگا وہ بابا صاحب ڈاکٹر بی آر امبیڑکر کے نام سے سٹیٹ وارڈ رکھا ہے اور یہ ہر سال اب آج سے ہم ہر سال جو ہے جو فنکشن کریں گے امبیڑکر جنتی ملے گا اس میں کسی نہ کسی نئے آدمی کو جا کسی نہ کسی نئے چہرے کو سمانت کریں گے جس نے سیلف لیسلی سماج کے لئے کام کیا ہوگا اس میں ہم ایک بڑھ جو کر رہے ہیں سیلف لیسلی تو سیلف لیسلی جو انہوں نے کام کیا ہے سماج کے لئے صرف وہی لوگ اور کون ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی کچھ اس میں پروفیسر ہیں کچھ ڈاکٹر ہیں کچھ بکیل ہیں اور کچھ ہمارے ریٹائیڈ جو امپلائز ہیں جن کا ایک لائف کا ایکسپرینس ہے سب نے مل کر ایک جوائنٹلی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ یہ آوارڈ ہونے چاہیے اور ان آوارڈز پہ ہم ایک ٹرافیس بنائیں گے اور جو ہمارے لوگ ہیں جو ایسے لوگ جن کو کوئی نہیں جانتا جنہوں نے کام تو بہت کیا لیکن سماج نے ان کو کبھی چاہتے ہیں کہ سماج کے نیتاؤں کی لیڈروں کی یہ آہ ناکامیابی ہے ان کا آہ سماج کے پرتی یہ دھوکہ ہے کہ ان لوگوں کو ان لوگوں نے یاد نہیں کیا ہر بار پروگرام کرتے ہیں ہزاروں کی سنکھیا میں پروگرام ہوتے ہیں لیکن نہ انہیں کبھی یاد کیا گیا اور نہ ہی ان کا کبھی نام لیا گیا آہ سنسار جی کچھ گلتیاں تو ہوئی ہیں کچھ گلتیاں ہوئی ہیں کچھ لوگ شٹے ہیں جنہوں نے سیلفلیسلی کام کیا ہے آج جرورت ہے ان کو پھر سے ان کے گنوں سے بلا کے ان کو سمانیت کرنے کی ان کے پریوار اور ان کی فیملی کو بلا کے ان کو سمانیت کرنے کی کہ اس فیملی میں ایک ایسا انسان پیدا ہوا جو سب کا رول مادل بنا جو اس نے سوسائیٹی کی سیلفلیسلی سروس کی ہے اور وہ ڈیزرب کرتا ہے تاکہ ان کی فیملی بھی آگے موٹیویٹ ہو ان کی فیملی کو بھی اپنے بجرگ پر گرب ہو کہ ہاں بھی ہمارے کسی بجرگ نے اچھا کام کیا ہے اور آج سوسائیٹی ان کو اکنولیج کر رہی ہے سوسائیٹی ان کو اسپٹ کر رہی ہے تو بہت جرورت ہے ایسے کام کرنے کی اگر یہ پہلے سے ہوئے ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے کام جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں سماج کو سنگٹھت کرنے میں بھی رول پلے کرتے ہیں مجھے میں پچھلے ایک گھنٹے سے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور آپ لوگ کام کر رہے تھے لسٹیں انتیار کر رہے تھے جن آوارڈز کی میرے نام سنے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ گلتیاں ہوئے ہیں میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں جن کو آوارڈ دینے کی یا جن کے نام سے آوارڈ دینے کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے نام پر کتاب لکھنا تو دور ان لوگوں کا ذکر تک سماجک نیتا انہیں کبھی نہیں کیا پہلے ایکچلی جمہو کشمیر میں جتنے بھی ہمارے آہ شوشل ورکر ہیں ان کا کوئی اتحاس ہے نہیں اور نہ ہی انہوں نے ان کے اوپر کسی نے لکھا نہ ہی انہوں نے اپنے بارے میں لکھا کیونکہ اس پہلے جو لوگ پڑے لکھے بھی کم تھے اور ایسی کوئی موٹیویشن نہیں ملی کہ لوگ ان پر لکھتے یا کوئی ایسا آئیڈیا نہیں آیا کہ لکھتے لیکن آج ہم ان پر کام کریں گے کام کرنے کے بعد جن جن لوگوں کو ہم نے باہر نکالا ہے جن جن لوگوں کو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا ہے ان کے اوپر جو ہم نے ایک پیج کا دو پیج کا ایک ان کی بریف ہسٹری بھی ہم لکھ رہے ہیں اور ان سب چیزوں کو کمپائل کر کے ہم اینولی ایک بک نکالیں گے ہر سال ایک نئی بک نکلے گی اور جو آج اس بار اوارڈ دی جائیں گے جن کو سمانت کیا جائے گا ان کی سماج کی پرتی جو کنٹریبوشن ہے اس کو بھی پین ڈاؤن کیا جائے گا اور جو لوگ جن کے نام پہ اوارڈ ہیں ان کا کیا رول ہے سوسائٹی میں کہ ان کا نام اتنا بڑا ہو گیا کہ آج ان کے نام سے ہم نے اوارڈ بنائے ہیں تو ان کا جو سوسائٹی کی طرف کیا کنٹریبوشن رہا اور ان کے جو جو کام ہیں وہ لوگوں کے سامنے لائیں گے تاکہ ہمارے جو بچے آنے بلے بچے ہیں تاکہ ایک بہجن اتحاس کو جانے جو خاص کر ایسی کے بیچ میں جو وہ بڑے نام ہوئے ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے لیکن ان کا کوئی لٹریچر نہیں ملتا ہے تاکہ آنے والے بچے جو ہمارے ہیں جو ہمارے آنے والے جنریشنز جو ہیں وہ جنریشن تو جنریشنز وہ جاد کیے جائیں اور ان کا جو نام ہے ان کا ان کا نام چلے اور ان کا نام جو ہے اتحاس میں سناری پرنوں سے اتحاس کے سناری اکشنوں سے لکھا جائے آخری سوال ہے میرا ایک آوارڈ ہے جس آوارڈ کے بارے میں میں نے سنا اکلاویہ درونہ چاریہ کے نام پر کافی سارے آوارڈ دیے جاتے ہیں لیکن آپ اکلاویہ آوارڈ دینے جا رہے ہیں یہ ایک پہل ہوگی پہلی بار میں سننے جا رہا ہوں کی جب مو کشمیر کی دھرتی پر اکلاویہ آوارڈ دیا جا رہا ہے جی جیسے آپ جان آپ نے اکلاویہ کا ذکر کیا تو اکلاویہ ایک ایسا انسان تھا جائے کہ ایسا جوت تھا جس کو لگن تھی کہ وہ دنوش بدیا سیکھے لیکن کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے من پرفیکٹ اس نے دن رات اتنی پریکٹس کی کہ وہ دنیا کا سرب سٹیسٹ دنو در بن گیا اور اس کے جو تیر چلانے کی جو شمتہ تھی بہت زیادہ تھی آج ہمارے سوسائٹی میں اس طریقے سے لوگ ہیں کہ جو اتنا زیادہ شوشل ورک کرتے ہیں جو انہوں نے بچوں نے اتنے لوگوں کی ہیلپ کی ہیں اتنی سوسائٹی میں اچھا کام کر رہے ہیں کہ وہ آج بھی دھرنا چاہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ایک لبیو ہے دھرنا چارے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک لبیو کا انگوٹھا کاٹا دھرنا چارے ہیں اسی لیے تو ایک لبیو بڑھ دیا جو رہا ہے دھرنا چارے تو ہر جگہ ہیں یہ تو آپ دیکھئے کہ دھرنا چارے کہاں نہیں ہیں ایک لبیو کا انگوٹھا کاٹنے کے لیے آج بھی لوگ اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم آج کے ایک لبیو کو ایجوکیٹ کریں گے آج کے ایک لبیو کو پالنے کی کوشش کریں گے کہ اگر اس سمیں ایک لبیو نے اپنا ہنگو اٹھا کاٹ کے نہیں دیا ہوتا تو اس سمیں اتنا بڑا جوزہ تھا کہ جو ٹرائیول پہ جو ایسی ایسٹی اور او بی سی پہ ہونے والے اتیچار تھے ان کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکتا تھا آج کے جو ایک لبیو ہے ہم ان کو انگوٹھا نہیں کاٹنے دیں گے ہم ان کو ایجوکیٹ کریں گے بابا صاحب کا دیا ہوا ہمارے پاس گائیڈائنس ہے لیٹریچر ہے ان کی ایک مارک درشن ہے آج اس مارک درشن سے جو آج کا ایک لبیو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اس کو قتل کیا جا رہا ہے کہاں اس کو کیا کرنا ہے سمیدھان جو ہے اسی سمجھنے کے بعد اپنی رکشہ کر سکتا ہے بلکل وہ اپنی سوج بوجھ سے کام کر سکتا ہے اس کے پاس سوچنے کی شکتی ہے اس کے پاس لیٹریل تھنکنگ کی شکتی ہے جو آج کا جوت ہے وہ لیٹریل تھنکنگ پر بلیپ کرتا ہے وہ انویٹشن کرتا ہے وہ انویٹ کرتا ہے نئے تھوٹس کو لاتا ہے اور نئی چیزوں کو ڈیویلپ کرتا ہے تو آج کا جو جوت ہے وہ آج زیادہ ٹیکنیکلی بھی ساؤنڈ ہے اور مینٹلی بھی ڈیویلپڈ ہے تھنکنگ کی کپیسٹی بھی اس میں زیادہ ہے تو آج کا جو ایک لیویہ ہے وہ ایموشنل نہیں ہے وہ پریکٹیکل زیادہ ہے دنے بعد بھون کنڈل جی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ساتھیوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ایک لیویہ کا آنگوٹھا کاٹنے کے بعد بھی ایک لیویہ کا جو اعتحاص ہے وہ شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا مہا بھارت میں ایک لیویہ نے اپنے آنگوٹھا کاٹے جانے کے بعد بھی جو جنگ لڑی اس کے بعد کیا ہوا یا آپ انٹرنیٹ پر جا کر کی یا مہا بھارت کو دیکھنے کے بعد سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ کا جو ایک لیویہ ہے جیسے ایڈوکیٹ صاحب نے کہا وہ سمجھدار ہے اپنے حق اور حقوق لینا جانتا ہے اب وہ آئی پی ایس بنے گا آئی ایس بنے گا اور کرسی پر بیٹھ کر کے کلم سے فیصلے کرے گا